قرآن کھلدہ پہ ہے وَبِلْ وَالِدَ اِنِ حِسَانَ وَقُرْآنِ پاک جی ایک جگہ تے نہیں دو جگہ تے نہیں تین جگہ تے نہیں بلکہ کموں بیش جو جگہ تے اللہ تعالیٰ نے ماں پہ ہوتا ذکر اپنے این ذکر دے نال فرمایا اے بڑا کابلے گوھر نکتہ گوھر کرو درہ کی بڑا شاہ جی ویسے دے جا پہ جا ذکر ہے والدہ اندہ پڑھ دے جاؤ لیکن کموں بیش چار جگہ ایسیاں ہیں جناتے رب نے ماں پہ ہوتا ذکر اپنے ذکر دے نال فرمایا مفسرین فرمادے نے رب ماں تے باپ کبھی مادہ نہیں نالا پہ دا بھی ماں تے باپ دا ذکر اپنے ذکر دے نال فرما کہ دسنے اچاندہ لوگ کو جنہیں خدای مچ میری بے مثال کوئی نہیں اے دنیا دے رشتیاں مچ ماں پہ ہوتی مثال کوئی نہیں میں خدای وچ بے مثال دنیا دے رشتے وچ ماں پہ ہوتا رشتہ بے مثال میرے مصطفیٰ کریم تشریف فرمادے سے آبادہ جب میں گفی رو بے بندہ آیا آن کی کنڈیس ہونیاں میں چنگا بولنا چاہنا ہوں آج لوکی بار چنگے پھلے جوان جوان نال چنگے دوستان نال چنگے نے رشتے دارا نال چنگے آہ گھوڑ کرو دھرا رشتے دارا نال وی خلاق چنگا یاران دوستان نال وی چنگا نا ہمینوں پوچھتے نیم کار دی دردہ زندگی وی چھو سامتوں زیادہ حق دار کونے اللہ دے نبی فرمایا تیری ماں نا بولیو گناہ ہوں دا جو سبان اللہ دیکھیں ہمیں دیکھیں ہمیں دیکھیں چلے ہو سبان اللہ پر سا روتے کر نور چاہی دیں سبان اللہ اگر انہوں نے اہاں کی گرنہ ساڑے کو لگ گئی بڑی ہیں سبان اللہ انہوں نے چاہی دیں جنہوں کو گناہ کیتا دے گا سبان اللہ ساڑے کو لگ گئی ٹھے لگا گناہ کے ہاں جید گی چھو جمکیں نہیں کیتا سبان اللہ سبان اللہ تہاں ہی آکھان گی ناں جسالو دوڑ رہے گی نیکی ہیں دیتے سبان ویسے تہ تہاں ہوتی ہی کدارہ کرشت سبان اللہ سباناللہ 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 انہوں کہنا ہے جدو مصطفیٰ دا فرمان پڑھے آ جائے بڑے عظیم لوگوں میں ارزکار رہے ہیں حدیش پاک دا مفہوم ہے کہ حضور دی بارگاہ چھو بندہ آیا آن کی ارز کر دا ہے سونے آ میرے اس نے کردار دا میرے اچھے اقلاق دا میری زندگی ویچے ثابت وہ پہلا کدار کاؤنے میرے پاک محمد فرمایا کریم سباناللہ بندہ بڑا بھی ہو جائے اللہ کرے ماں زندہ رہے حیات ہو بے پتی بھی آ جائے اوڈے بچے بھی ہو جائے بورٹ کرے ہو ذرا اوڈے بچے بھی ہو جائے بندے بچے بھائی رجال کے ماں حیات ہو بے پیو حیات ہو بے پتریہ تروتیان آرہ بھی آپ بن جائے تھے پھر بھی سب تو زیادہ حق جڑا ہوں محمد ہے بولو 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 سب تو بودا حق ہے چلو ان خیار سے انہاں اپنی آگے میں انہاں بیری خیار ہے اب میں آپ پہ ہوں زدارہ پہ آ کریں فرمایا کملی والیاں میرے نظریک میری زندگی چھے میرے اسرے اخلاق دا اچھے کردار دا اچھے بول دا بڑی سامنے نہیں ہی بول دے کہ چلینے نراز ہو جانا ہے اببہ پیان نراز ہوئے امی سامنے زبان درازی اے امارا اولا پانی ہے ساریاں لڑائیں گا تیریاں تو ہی چوپ کر ریا کر چوپ ارچہ تو آواز آن دیا ہے خموش ہو جا تننی پتہ گال کی دنال کرنا پہ آئے ہائے ہائے تننی پتہ نظر آباد کر شفقتہ محبت نال تننی پتہ کے طرف یہ ہوئا ہے ساری اللہ جیدنال گال کر رہے ہیں طریقہ ہے کوئی سلی کا پہ چٹے دن چٹے والا لینا گال کرندا کوئی مان آل گال کرندا سلی کا ہے یا اللہ کی میں کرنی ہے اللہ پتہ قرآن چکی فرماندہ ہے اللہ کریم قرآن عظیم ویڈ فرما رہا ہے وَخْفِدْ لَهُمَا جُنَاحَ الظُّلِّ مِنَا وَحْمَا اکھاں بند کریا کر تو اندھلے سوڑے آکار شفقتہ محبت کے انداز میں نَرَمْ لَا جَلَجْ خبردار اب بے نو نا چڑکی ملون بنا دیا گا تنو ملون بنا دیا گا ملون دیا نمازہ نا روزی نا حاجنہ زکاة نا نا تنو نہیں پتا جتنا گل کر رہی اب ہے چڑکنا رہی اور بڑی دنیا مان اللہ غصہ کر رہا کتی اور کار دے اپنا مانے تھنڈا کر نہیں دے کتی اور کار اب دینال نہیں مان اللہ امینال نہیں کملی والیاں میرے چنگے کول دا چنگے عمل دا چنگے فیل دا اچھے کردار دا اچھے بول دا پہلا اکدار زندگی میں چکاہو نے میرے مصطفیٰ فرمایا تیری ماں بولو بولو تیری مان اللہ کرکت لجے تے بولنے تے یارانا چنگیاں بول لیں کی فائدہ تیرے چنگے بولن اے وہ دے تے کوئی سواب نہیں کوئی عجر نہیں کوئی نیکی نہیں کملی والیاں پھر دو جیواری پھر سے ابھی نہیں ارض کی تھی حضور پھر اللہ دے نبی فرمایا پھر بھی تیری ماں اب بیدی بیواری ہم دیا بول دے چھڑو اب بڑے چوپ بیٹھے دو سڑھا تنہا ہی نہیں لندے میں اللہ میں دو ایزا کٹھا ہی رکھیا ہے کملی والیاں پھر میرے نبی فرمایا تیری ماں تیری واری پھر پچھن لگا حضور پھر فرمایا پھر بھی ماں سبحانہ دیکھو ماندہ مقام تنہوں کی پتہ ماندہ کی شانے کہتے کسے مولویزوں سنے کہتے قرآن پڑھے تنہوں پتہ لگے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ سے ابھی پہ طور عرض کر رہے حضور میرے اس نے کردار دا سب تو پہلا کدر کون ہے میری زندگی فرمایا تیری ماں حضور پھر کون فرمایا تیری واری فرز کیجی حضور پھر کون فرمایا چوتری واری فرز بھی پچھا حضور پھر فرمایا ہوں تیرا پھر ہو سبحانہ ہوں تیرا خوش ہو گئے ہو سبحانہ اللہ خوشی رہنا چاہید ہے یہ بھی بڑی عبادت ہے کیوں کریمی صاحب خوش رہنا بھی بڑی عبادت ہے کیونکہ میرے مصطفیٰ دی سنت ہے اور کہیں آہو جیئے محفرش بھی بڑے رینجوں کے بیندے نے خوش بینہ چاہیدہ ذکر مصطفیٰ دی محفرش کیوں کہ ذکر دی محفر ویچھے خوش ہو کے بینہ چاہیدہ ہے کیونکہ خوش ہو نا بھی مصطفیٰ دی سنت ہے سبحانہ اللہ مسکراہت چرے پہ مسکراہت رہن دی سن یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے حضور دی سنت ہے عرض کیتی حضور پھر فرمایا ابتا پھر چوپے نمبر تی